انہو البدایت والیہ النہایہ بحمده البقایت وعین العنایت وحسن الكفایت والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسول الكرام مالکی وشافعی وآحمد الكرام اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجه الكریم وسلطانه القدیم من الخبیث المخبث الرئیس العین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليضهب عنكم الرجس آل البیت ویطاهركم تطهر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اوکما قال علیہ الصلاة والسلام حمد ہے اس رب کو جس نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کیا اور درود ہو اس نبی پر جس نے خود خدا کو ظاہر کیا حمد ہے اس رب کو جس نے ہمیں انسان کیا اور درود ہو اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان کیا حمد ہے اس رب کو جسے کائنات کا ایک ایک ذرہ یاد کرتا ہے اور درود ہو اس نبی پر جسے خود خدا یاد کرتا ہے آپ تمامی احباب بالخصوص علماء کرام مشایخ عظام لائق صد احترام زی احتشام عوام احل سنت آج ایک اللہ کے کامل اور اکمل ولی کے عرص میں شامل ہے اس احتبار سے آپ نیایتی اہمیت کے حامل ہیں تمامی احباب کہ آپ آج اس سرزمین پر تشریف فرمائے کہ جس زمین کا گوشہ گوشہ پتہ پتہ اور ذرہ ذرہ اللہ ہوں کی صداوں کو بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے یقیناً یہ احلاللہ کے قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں میں بھی احلاللہ کی روحانیت اور ان کی عرفانیت اور ان کے روحانی اثرات وہ باقی رکھا ہوتا ہے ان بستیوں ان گلیوں ان کوچوں اور ان وادیوں کو اگر کوئی آلِ نظر دیکھنے والا ہو تو وہ آج دیکھ کر یہ بابانگِ دول فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان بستیوں ان راہوں اور ان گلیوں میں بھی جگہ جگہ اللہ جللہ مجدوہ الکریم کے فرشتے اللہ کا ذکر کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان گلیوں کوچوں میں بھی اللہ اللہ کی صدائیں روحانی اور عرفانی طور پر سنائی دیتی ہیں تو باران میرے بھائیوں میرا جو آج کا جو موضوع ہے وہ عظمتِ اہلِ بیتِ اطحار ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم احل السنہ والجمع ہیں مجھ سے پہلے مفتی احل السنہ قبلہ حضرت اللہ مولانا مفتی نصیر الدین نصیر الحسنی دامد ورکاتم القجسیہ اہلِ سنت کے مسلک کی حقانیت اس معنی کے اعتبار سے بیان کر رہے تھے کہ جو اس وقت خانکاؤں اور آستانوں میں غافظیت پنپ رہی ہے اس اعتبار سے جنابِ تاجدارِ صداقت امیر المؤمنین خلیفت المسلمین حضرتِ سیدنا ابوبکر سدیق رضی اللہ تعالی عنہ و اردہ و انہ کی ذاتِ گرامی کے جو فیوز و برکات ہیں اس پر آپ بڑے ہی شد و مت سے اور پورے قد سے گفتگو فرما رہے تھے میں نے دیکھا کہ اس وقت جبکہ یہ صحابہِ کرام کی طرفداری کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کے چہروں پر خوشی کے اثرات تھے اور آپ تمامی احباب اس وقت بھی ایک عجیب سی مسرک کا اظہار کر کے دکھا رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ علماء بھی اس وقت محضوظ ہو رہے تھے اور یقیناً کہ اہلِ سنت کا طرح امتیاز ہے چاہے نبی کے یاروں کی بات ہو یا نبی کے باروں کی بات ہو یعنی نبی کے پیاروں کی بات ہو سننی یہی کہتہ نظر آتا ہے کہ میری دونوں آنکھوں کا نور نبی پاک کے صحابہ کے فیض سے چمکتا ہے اور نبی پاک کے آلِ بیتِ اتھار کے فیض سے چمکتا ہے وہ بڑا مشہور شہر ہے کہ ایک ہاتھ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کھیسے میرے ایک ہاتھ میں روزے کی جالی تو ایک ہاتھ سے میں دل کو تامے ہوئے تھا تو ایک ہاتھ میں تھی روزے کی جالی تو سننی کا یہی حال ہے کہ سننی کے ایک ہاتھ میں نبی پاک کے صحابہ کا دامن ہے اس کو بڑی مضبوطی سے اس نے تاما ہوا ہے اور سننی کے اس ہی ہاتھ میں اب یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بیعدبی ہے کہ آلِ بیعد کا نام آئے تو ہم بنا الٹا آتھ آگے کریں ہمارے ایک ہی ہاتھ میں اگرچہ بات دونوں ہاتھوں کی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بیعدبی سے بچنے کے لیے علماء اور مشایق کی محفل ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں آلِ بیتِ اتھار کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہِ کرام کا دامن ہے ہمارے دونوں ہاتھ خالی نہیں ہیں ہم بالکل دو ٹوک یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ چشمِ ماں روشن دلِ ماں شاد ہمارا سینہ صدیقِ اقبر کی صداقت کے فیض کبھی امین ہے اور ہمارا سینہ مولاِ کائنات کی شجاعت کے فیض کبھی امین ہے ہمارا سینہ نہ صدیقِ اقبر کے ذکر سے تنگ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارا سینہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت قبلہ حضور افتخارِ ملت صاحب زادہ والا شان صاحب زادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب تشریف لائے میں دل کی گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں افتخار صاحب قبلہ شاہ صاحب کے خطاب کے دوران آپ نے فرمایا کہ میں سٹیج پہ جاتا ہوں تو آپ تشریف لائے میں ویلکم کرتا ہوں لج پال لج پال دونوں ہاتھ کڑے کر کے لج پال لج پال پیر سواگ پیر سواگ معاشر اللہ 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 تشریف رکھئے ہمارے بزرگوں نے امام ربانی سے لے کر آج تک تک یا حضرت خواجبہ عزیز بستامی سے لے کر امام ربانی تک 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 ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہم نے صدیق اکبر کی صداقت کا نور بھی حاصل کرنا ہے اور جناب اہدر کرار کرم اللہ تعالیٰ کی شجاعت کا نور بھی حاصل کرنا ہے ہم جناب امام حسن لج پال سرکار اور امام حسین لج پال سرکار کی روحانی امانتوں کے بھی امین ہیں اور جناب امیر معاویہ کی صلاح کے بھی امین ہیں الحمدللہ سنی کا سینہ نہ صحابہ کے ذکر سے خالی ہے اور نہ ہی آل بیت اتار کے ذکر سے خالی ہے یعنی کہ اگر سنی کے سینے کو چاہ کیا جائے تو سنی کے سینے میں جہاں صحابہ کا نور چمکتا ہوا نظر آئے گا وہاں نبی پاک کے آل بیت اتار کا نور بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا یہ سنی کی پہچان ہے کہ اس کا سینہ کسی کے ذکر سے تنگ نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ابتدائیں آفر نیش سے لے کے یعنی کہ رسول اللہ کے دور کے بات سے لے کے آج تک تک جتنے بھی کامل علیہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے علیہ کرام صدیقِ اکبر سے بھی محبت کرنے والے تھے اور جنابِ ادھرِ کررار سے بھی محبت کرنے والے تھے میرا جو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آلِ بیتِ اتار کی عظمت کیا ہے آپ نے دیکھو گا عادیث علماء سے سنی ہوگی لیکن میں آج آپ کو ایک بڑی ہی عجیب اور مانا قیز عادیث سنانا چاہوں گا آپ نے دیکھو گا باپ بچہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بچہ جب روتا ہے تو باپ اس کو چھپ کرانے کی کوچشیں کرتا ہے یا دادا یا نانا اس کو چھپ کرانے کی کوچشیں کرتا ہے اس دوران بڑے سے بڑی ہستی بھی ہو تو وہ عجیب اور غریب سی حرکتیں کرتا ہے کبھی بچے اس کے کبھی وہ ٹھوڑی سے کھیلتا ہے کبھی اس کے پاؤں سے کھیلتا ہے کبھی اس کو گدگدیا کرتا ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عادرت عبورہ راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام احسن لجپال سرکار رو رہے تھے نبی پاک علیہ السلام ان کو چھپ کرانے کی جو ہے وہ کوشش فرما رہے تھے کہتے ہیں اس دوران میں نے دیکھا میری طرف دیکھئے گا میری طرف دیکھئے گا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جس طرح جو ہے وہ کوئی ایسے اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک ایسے اپنی زبان باہر نکال کے ہلا رہے تھے جیسے ذرکار نے اپنی زبانِ اقدس نکالی تو امامِ حسن نجپال ذرکار مسکرانے لکھا آپ کی زبان پر مسکرانت آگئی آپ کے چینے پر مسکرانت آگئی حضرت ابو عریرہی راویہ وہ کہتے مجموع زبائد کی عدیس ہے وہ کہتے میں نے دیکھا کہ امامِ حسین کو ایک زخم لگ گیا بچپن بہات پر تو کہتے میں نے دیکھا کہ نبی پاک اس زخم کے اوپر اپنے غوٹ رکھ کے اس زخم کو چومتے ہیں اور چوم کر نبی پاک کہتے ہیں کہ حسین تجھے کیسے چھوٹ لگ گیا حسین تجھے کیسے زخم آگیا کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو میں دیکھ کر موشی کہتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس رسول کو حسین کا اتنا سا زخم برداشت نہیں ہے اس رسول نے حسین کی شہادت کو کیسے برداشت کی ہوگا کس طریقے سے امام حسین کی شہادت کو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ ہمارے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں آلِ بیتِ اتحار کے سلسلے میں زیادہ دور نہیں جائے میں آپ کو کتابوں کے حوالے نہیں دیتا میں ایک کجمج سے سید ہوں غریب سے سید ہوں میں کوئی اتنا امیر سید نہیں ہوں کروڑوں پتی اروپتی نہیں ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ اس آستانے کا ایک امین اس آستانے کی روحانی امانتوں کا امین ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عزت صاحب کے بلا تشریف لائے انہوں نے آتے ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ان کے ہاتھ چونتا لیکن انہوں نے مجھ سے ہاتھ چونے آپ کے پیر ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار اس آدمی کے اندر تم نے کونسی ایزی چیز دیکھی ہے پگڑیاں تو اور بھی لوگوں نے باندھی ہے داڑیاں تو اور لوگوں نے بھی رکھی ہے ان کے اتنے مرید مجھ سے بڑے بڑے عالم یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے علماء مفتیان یہاں تشریف فرمائے ان سے پوچھو کہ کیا اس سے بڑا تمہیں کوئی عالم نہیں ہے کہ تم اس کے آج چھوو یا تم یا تم اس کی تغریر کے دوران آؤ ان سے سوال کرو تو یہ یہی کہیں گے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ درست دیا کہ رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ کا و بارکہ و سلمہ کے گھر کا خون جس کی لسوں میں دوڑتا ہے ہم آلو سننا اس کی ایسی عزت کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے اس کو عزت دیتے ہیں ہم اسی طریقے سے اس کی اس کے بقار کو فلند کرتے ہیں اور یہ اگر ان سے پوچھا جائیں تو یہ کوئی ان کا کسی سید پر کسی آل رسول پر کسی خون رسول پر نہ ان کا احسان ہے نہ کسی اور کا احسان ہے ہمارے بزرگوں نے باقائد اور بازافتہ طور پر لکھا ہے کہ جو سیدہ کے گھر کے بچوں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو اپنی ولایت سے مستفیض کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اگر میں یوں کہوں کہ آج بھی رسول اللہ کی نگائے انعیت جس مزار اقدس کو تک تکی باندھ کر دیکھتی ہے وہ امام رفانی کو سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالات فیضان امام رفانی فیضان امام رفانی فیضان شہنشاہ نقشبان سبحان اللہ سبحان اللہ صوبیہ برماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے صوبیہ برماتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ امام رفانی کے مزار اقدس پر صوبیہ برماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام رفانی کے مزار اقدس پر آپ کا جو مرید آتا ہے امام رفانی اس پر توجہ بعد میں ڈالتے ہیں پہلے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارا غنام ہے آپ کی نگائے انعیت کا طالب ہے یہ وہ امام رفانی ہے امام رفانی کہتے ہیں کہ میں نے ولایت کے بہت سارے رستے دیکھیں یہ بلکل آخری مکتوب ہے آپ کا تیسری جہدہ کے اندر آپ کا بلکل آخری مکتوب ہے مکتوب کا نمبر ایک سو سو تیس ہے ون دو تری آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ون دو تریس کا نمبر بھی دیکھے کیسا ہے ون دو تری مطلب ہر پار یہ ہر پار والا مکتوب ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھا ہے اپنے مشاہدات کے اندر اپنے مراقبات کے اندر ولایت کی بہت سارے رستے دیکھیں لیکن کہتے ہیں کہ ولایت کا سب سے آسان رستہ اور سب سے شورٹ کٹ رستہ وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ سب سے آسان رستہ یہ دیکھو سارے تم بچیوں والے ہو تقریباً سب کے گھر پہ بچیاں ہوں گی اللہ سب کے بچیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ پاک سب کے گھر کی بچیوں کو اپنے گھر والا کرے امام ربانی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کیسا منظر ہوگا کہ سیدہ پاک نبی پاک کے روزے پر کھڑی ہوں گی اور ایسے ایسے اپنا دوبٹہ اپنے سر پر رکھ کے ایسے یوں رکھ کے میں میرے بانی منظر کشی کرتے ہیں ہیدھر میرے طرف دیکھنا ایسے یوں رکھ کے اپنا دوبٹہ نبی پاک کے دربار میں ایسے جاتی ہوں گی اور جا کے عرض کرتی ہوں گی بابا یہ ہمارے بچوں کا عاشقہ ہے سبحان اللہ سمجھیں آپ بات بسا دیں سبحان اللہ کیسا منظر ہوگا کہ جب سیدہ خاتون جنت رسول اللہ کے دربار میں اس طریقے سے جاتی ہوں گی اور جا کے عرض کرتی ہوں گی بابا یہ جو خادم ہے آپ کا یہ عام خادم نہیں ہے یہ ہمارے بچوں سے محبت کرتا ہے یہ اپنی چھونی جو پھیلانے کے لئے آیا ہے یہ ڈائریکٹ نہیں آیا یہ حسن حسین کا بادثہ لے کر آیا ہے سبحان اللہ علماء اہل سنت مسئلہ کے حق لسنت و جبات فیضان امام ربان سبحان اللہ امام ربانی کہتے ہیں میں نے حق میں اپنے مراقبے کے اندر دیکھا کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں اور امام ربانی کے مراقبے بالکل حق ہے نقص بندی مزاج کے لوگو امام ربانی کا نام نقص بندی کے سامنے لیا جائے تو تڑھ پڑھ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے مراقبے کے اندر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے مولانی تشریف فرمائے مولانی کائنات مولانی کرماللہ ورائب جو آتا ہے اس کو تھبکی لگاتے ولایت دیتے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پردے میں ایک موٹرہ سا پردہ لگا ہوا ہے جو آدمی بھی آتا ہے اس کو تھبکی لگانے سے پہلے سنیے گا دل کے کانوں کو کھول کر سنیے گا کہتے ہیں میں نے دیکھا اس موٹے سے پردے کے اندر مولاہ کائنات ایسے آپ ایسے اندر کرتے ہیں اور اندر کر کے کوئی بات کرتے ہیں اور پھر اس کو ایسے طبقی لگاتے ہیں کہتے ہیں میری باری آئی تو میں نے ارز کیا کہ مولاہ اہدھر کرار سے میں نے ارز کیا بندہ نواز غریب نواز مجھے بتائیے یہ پردے کے پیچھے کون ہے آپ کس سے بات کرتے ہیں کس سے پوچھتے ہیں کس سے سوال کرتے ہیں کس سے مشورہ کرتے ہیں تو جنابِ ادھرِ کررار کررم اللہ تعالی وجہ القریم ارسان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس پرتے کے پیچھے حسنین قریمین کی امہ جان تشریف فرمائے ان سے پہلے مشورہ کرتا ہوں جس کو وہ اجازت دیتی ہے اس کو ولایت کی مور لگاتا ہوں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ مسئلہ کے حق کا لسنت و جماعت لجبان لجبان سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر آپ ہمارے بلاد کے اندر چلے جائیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو علماء لسنت کے حوالے سے مزید باتیں ارز کروں گا ہمارے بلاد کے اندر آپ چلے جائیں ہمارے علاقے میں امان سینر افتابات کی طرف چلے جائیں تو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایس دو دو دن کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ ان کے بھی جو ہے ہم نے دیکھا وہاں کے لوگ ان کے پاؤں چھوٹے ہیں ان کے ہاتھ چھوٹے ہیں ان کا ماتھا چھوٹے ہیں ان کے ہاتھ چھوٹے ہیں اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں فہم اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا بجا ہے تو ہمارے گھر کے بچوں کے ہاتھ کو چھوٹے ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے ماں ہی باپ ہے یہ ہمارے سردار ہے ہم پوچھتے ہیں کونسی ایسی خاص بات ہے آپ ان لوگوں کے ہاتھ چلتوں کہتے ہیں یار اور کچھ نہیں ان کی نسوں میں سیدہ خاتل جنت کا دودھ دوڑ رہا ہے علی کا خون ہے سیدہ کا دودھ ہے میں نے کہا جو سنی اتنی غیار رکھتا ہوں اور ہمارے میں ایک بات اور ارز کروں کہ ہمارے گھر کی جو بچیاں ایک دن کی بچیاں بھی ہیں ان کو بھی جو ہے امہ جان کہتے ہیں ہمارے ہمارے آجی ماہی صحابہ کہتے ہیں ایک دن کی بچی کو بھی سادات کی بچی کو ماہی صحابہ کہتے ہیں اور ہم نے اپنے پرانے بزرگوں کی کتابوں کے اندر بھی پڑھا کہ وہ بھی سادات کی بچیوں کو ماہی صحابہ کہا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تو اگر ان سے پنچا جائے کہ یہ آپ کیوں کرتے تو وہ کہتے کہ یہ عمد کی مائے ہیں یہ رسول اللہ کی عمد کی مائے ہیں ان کی نصوں میں سیدہ پاک کا دودھ ہے اور مولا علی کا خون ہے تو میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں ان رفضیت پنپتے آستانوں سے جو حبے آلِ بیت کی آڑ میں حبے مولا کائنات کی آڑ میں حبے امام حسین لجپال سرکار کی آڑ میں حبے امام حسین لجپال سرکار کی آڑ میں بالخصوص میں پوچھنا چاہتا ہوں اس لال داڑی والے ریچ سے جو امام حسین لجپال کی بیعدبی کیے ہوئے اس کو آج دو سال سے زیادہ سوچکا ہے اس کے کان میں جھوٹ تک نہیں لیں گی اور ابھی ورفانہ مکاناً علیہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس نے جو گھل کھلائے ہیں میں ان رفضیت پنپتے ہوئے آستانوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ آلِ بیت کی محبت کا یہ میار تو جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ تو یہاں بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ امیرِ محبیہ کی عظمت کا بھی جھنڈا اٹھا کر چلتے ہیں یہ صدیقِ اکبر کی عظمت کا جھنڈا بھی اٹھا کے چلتے ہیں عمرِ فاروق کی عظمت کا جھنڈا بھی اٹھا کے چلتے ہیں عثمانِ غنی کی عظمت کا جھنڈا بھی اٹھا کے چلتے ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان رافضیت مائل آستانوں کو خدا کے لیے سرکارِ بغداد ہی کی تعلیمات پڑھلو سید باولاک نقشبندی کی تعلیمات پڑھلو سید شعب الدین سوروردی کی شیخ شعب الدین سوروردی کی تعلیمات پڑھلو حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی تعلیمات پڑھلو کوئی کہتا جی ہم قادری ہیں تو قادری جو ہے ان کے پیر مولا علی ہے ہم کہتے کہ بھئی نقشبندیوں کے پیر بھی مولا علی ہے ہم اس کے انکاری نہیں ہیں وہ نقشبندیوں کے بھی پیر ہیں چستیوں کے بھی پیر ہیں سوروردیوں کے بھی پیر ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر تم اگر کوئی عظمتِ عالِ بیت کی بات کرے عظمتِ عالِ بیت کی آر میں وہ صحابہ پر تبرہ کرے عظمتِ عالِ بیت کی آر میں وہ حضرتِ عمیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی وردہ 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 کی ذاتِ گرامی کو قدغن لگائے یا عظمتِ عالِ بیتِ اتحار کی آر میں وہ جنابِ سیدنا ستیقِ اکبر کی افضلیت کا انکار کرے یہ تو عالِ بیت کی محبت کا میار نہیں ہے یہ تو عالِ بیت کی محبت کا میار نہیں ہے یہ عالِ بیت سے دشمنی ہے یہ محبت نہیں ہے کیونکہ یہ خود آلے بیت اتار کی محبت کے خلاف ہے ان کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے بارہ بارہ جو بات میں ارز کر رہا تھا آپ آباب سے کہ امام ربانی مدل فیسانی چھے خامد سنندی نے اپنے مکتوبات کے اندر اس بات کو بھی لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ ولایت کا سب سے آسان رستہ سب سے شورٹ رستہ بلکل شورٹ کٹ جس کو کہتے ہیں آپ نے چھوٹا تھا کہ ولایت کے اور ولی کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہو اتنا نستہ امام ربانی فرماتے ہیں حضور مرزا مذرے جانے جانا اپنے مکتوبات شریف کے اندر آپ نے بھی فرمایا خواجہ باقی بلہ کے مکتوبات پڑھ لیجئے آپ نے بھی اپنے مکتوبات کے اندر اس بات کو لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کا سب سے آسان رستہ یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو رازی کیا جائے یہ بھائی کو بٹھا دو ہے یہ حضر مجنون اس کو خوش کر لو لبیک کا نعرہ لگا دو لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار خطف نبوت امام ربانی نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھا کہ ولایت کا آسان ترین رستہ یہ ہے مسئلہ یہ کہ آپ لوگ سارے اس کی تقریف سننے میری تو نہیں سننے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا اللہ خوش رکھے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ سب سے شورٹ رستہ ولایت کا یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت کو رازی کیا جائے فرمائے سیدہ خاتون جنت کو کیسے رازی کرے فرمائے کہ سیدہ کے گھر کے بچوں کو رازی کیا جائے یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کون ایسا بدبخت ہے جو اس کے انکار کرتا ہوں میں اس وقت نقشبندی آستانے کی جو ریڈ کی ہٹی ہے میں وہاں پر بیٹھا ہوں اور ان کے سجادہ نچین بلکل میرے ساتھ برابر میں بیٹھا ہوں اور یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے میں ان لوگوں کو یہ درست دینا چاہتا ہوں ہم اس کو مانتے ہیں کہ ولایت کا آسان ترین رستہ ہبے آلے بیٹھ دے لیکن ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ ولایت کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بغزِ سابہِ قرآہِ 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 سب سے بڑی رکاوٹ سابہ کا بغز ہے سوہارے بزرگ فرماتے کہ وہ عسطانے جن عسطانوں میں کسی بھی صابی کو برا کہا جاتا ہے صرف عبے آلِ بیت ہی اگر آپ کو ولایت دے صرف عبے آلِ بیت ولایت دے دے تو یہ سارے پنجے والے یہ جو اپنے سر پہ لانتیں اٹھا کے گھوم رہ ہوتے ہیں میں نے اپنے استاد سے عرض کیا میں نے کہا استاد صاحب بڑے مناظر تھے ہوں میں نے کہا استاد صاحب یہ گھر پہ یہ پنجہ کیوں لگا ہوتا ہے بھلا یہ پتہ لگے کہ گزرتے ہو لوگوں کو سمجھ آ جائے لانتی کا گھر ہے بھلا لانتی کے گھر کی پہچان خود کرواتا ہے لانتی یہ لانتی کے گھر کی پہچان ہے اب ہمارے سننی بھی ایسے بہت سارے ہوگے یہ جو رتی داڑی اللہ بابا ہے جس کو حیزہ ہوگیا ہے اب وہ تانگے کبر کے اندر ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم منع نہیں کرتے آلِ بیت کی محبت سے کون منع کرتے ہیں کون ہے سب بدبخت ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کتا وہ خنزیر جو آلِ بیت اتار کی محبت سے منع کرتا ہے اس کے دل کو نکال کے اگر خنزیر کے سامنے بھی پھیکو تو وہ بھی اس کو نہیں سونگے گا وہ بھی اس کو گھاس نہیں ڈالے گا لیکن یہ تیرا جو حیدر حیدر کا یہ جو تیرا یہ جو تیرا جو حیزہ ہے اس حیزے کے پیچھے جو اناثر کار فرماؤں ان کو جانتے ہیں اب جو تُو ہے تُو اعلان کر رہا ہے کہ جی تُو کہہ رہا ہے کہ جی جو سید ایک طرف ہو جاؤ تو دوسرے ایک طرف ہو جاؤ تو پھر ان سیدوں کا کیا کرے گا جو پہلے گزر گئے ان سیدوں کا کیا کرے گا جو تیرے اباؤ اجداد جو پہلے گزر گئے پہلے تو تیری سیادت ہی مشکوق ہے زنی ہے تیری سیادت میں ہی مسئلہ ہے ابھی آ بیٹھے ہو مجھ سے میرا شجرہ نصب پوچھو میں بھی پڑھتا ہوں کوئی نصابہ بیٹھا ہوا کوئی نصابہ یا علماء بیٹھے کوئی نصابہ بیٹھا ہوا اس کو میں دعوت فکر دیتا ہوں میں اپنا شجرہ نصب پڑھتا ہوں میں نے یہاں ملتان کا ایک شیعہ نصابہ ہے میں نے اس کو اپنا شجرہ نصب بیجا میں نے کہاں بتایا یہ میرا شجرہ نصب ہے اس کے اندر کسی جگہ غلطی تو نہیں ہے اس نے کہا شاہ صاحب ہے تو ہم لوگ شیعہ ہیں لیکن ہمارے شجروں کے اندر بھی آپ سعادت کا دکھر موجود ہے تو اس کی تو سعادت آج تک وہ اپنا شجرہ نصب نہیں دکھا سکا تو وہ وہ جو ہیدر ہیدر کی صداوں سے ہمانا نہیں کرتے ہیں میں لگاتا ہوں میرے ساتھ لگا بولو ہیدر 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 دو روحات کڑے کر کے ہیدر 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 سبحانہ اس ہیدر ہیدر کے ہم قائل ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر جنت کا دروازہ کھلے گا تو ہیدر کھلے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر جنت کا دروازہ ہیدر کھولے گا تو سدھی کے اکبر کی روانی اجازت کے ساتھ اور سدھی کے اکبر کے روانی فیض کے ساتھ کھولے گا ایسے تو نہیں کھولے گا اگر آپ یہ کہا کہ جنت کا دروازہ صرف ہیدر ہیدر کرنے سے کھل جائے گا ایسا کوئی علی سنت کیا کوئی چانس نہیں ہے ایسا کوئی چانس نہیں ہے اب وہ ایک نئی تقسیم بنا دی نئی تقسیم کیا بنا دی سنی حسینی سنی اور یزیدی سنی وہ ایک مکس پنیٹ تھا مکس چارٹ تھا تھا ہمارے خاندان سے ایک لانی زیادہ سے تعلق تھا اس نے اس کی بنیاد رکھی حسینی سنی اور یزیدی سنی حسینی سنی یزیدی سنی کون ہوتے ہیں بلا جی ہے یزیدی سنی وہ ہے جو ابو بکر صدیق کی افضلیت کی بات کریں یزیدی سنی کون ہے جی ابھی بھی آپ دادہ دور نہیں جائے اسلام آباد کا اندر ایک خانکہ ہے بہت بڑی خانکہ ہے ہماری پگڑیاں اس خانکہ کی عزت پر اور اس کی ناموز پر قربان ہماری عزتیں قربان اس خانکہ کروانی فیوز و بارکات پر ہم قربان کہ جی یہ حسینی سنی ہے اچھا حسینی سنی کون ہے جو افضلیت صدیق اکبر پر عملے کریں حضرت ابو بکر صدیق پر عملے کریں ان کی فضلیت پر عملے کریں علی 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 کریں اور ساتھ میں عملے کریں حضرت ابو بکر صدیق پر حضرت امارے فاروق پر حضرت عثمان اگلی پر جناب امیر معاویہ پر اچھا یہ کون ہے جی یہ حسینی سنی یزیدی سنی کون ہوتا ہے بولا یزیدی سنی وہ ہوتا ہے جو علی علی تو کرے علی علی بھی کرے لیکن ساتھ میں حضرت عبقر صدیق کی افضلیت کی بات کرے حضرت عبقر محبیہ کی حرمت کی بات کرے وہ یزیدی سنی ہے جب میں نے کہا پیر صاحب اگر یہ یزیدی سنی ہے تو آپ کے جو بابا جی جو گزر گئے سب سے بڑے بابا جی انہوں نے اپنی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر لکھا ہم ان کو اپنے وقت کا غوث مانتے ہیں ہم ان کی روانی امانتوں کے اپنے آپ کو امین سمجھتے ہیں ابھی میں نے مولانا عمد رضا صاحب کو بتایا میرے گھر پہ ہر مہینے سرکار سیدنہ تاجدار گولڑا کی فاتحہ لگتی ہے ہم نیاز دیتے سرکار سیدنہ تاجدار گولڑا کی ہم نیاز دیتے ہر مہینے دیتے میں نے ان کو کیا کہا میں نے کہا شکر خریدنی آسے وہ ہمارے گھر پہ ہلوہ بنتا ہے تو ہم ان دو شخصیات کی نیاز لگاتے ہیں امام ربانی کی اور ان دو شخصیات کی اب بات یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ یہ یزیدی سنی ہے تو جو تمہارے جو ہمارے تمہارے اور ہمارے مکس ہے تمہارے اور ہمارے جو بابا جی جو سب سے بڑے بابا جی جو گزر گئے انہوں نے اپنی کتاب اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے جس نے انفاق فی سبیل اللہ کیا اور جہاد کیا جس کا جہاد اور جس کا انفاق مقدم ہے یعنی پہلے فرمایا کہ اس کا درجہ بڑا ہے خود لکھا بابا جی نے سب سے بڑے بابا نے اپنی کتاب تصفیہ کے اندر انہوں نے فرمایا ستی کے اکبر کا جہاد سب سے پہلے ہے عمر فاروق کا جہاد سب سے پہلے ہے مقدم ہے فرمایا کہ عمر فاروق نے اس وقت جہاد کیا جب کوئی اور جہاد کرنے والا نہیں تھا حضرت ستی کے اکبر نے اس وقت اپنا مال دیا جب کوئی اور مال دینے والا نہیں تھا میں نے کہا پیر صاحب اگر یہ یزیدی سنیت ہے تو مجھے بتا دیں ان بابا جی پر کیا فتوہ لگے گا واہ 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 اگر یہ یزیدی سنیت ہے تو تمہارے یہ بابا جی جو ہیں ہمارے بھی بابا ہیں ان پر کیا فتوہ لگے گا یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو آلہ حضرت امام احمد عدد خان صاحب فاضل بریل بھی کر رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر اپنی کتاب تصویہ مابین سنی و شیعہ کے اندر اس بات کو لکھا کہ خلیفہ کا افضل ہونا ضروری جانا گیا جو خلیفہ بنے گا وہ افضل ہوگا یہ بات ضروری ہے یہ ضروری جانی گئی ہے حالہ حضرت امام پر میلی شاہ صاحب نے اس بات کو لکھا میں نے کہا بھائی اگر افضلیت کا اعلان کرنا یزیدی سنی ہونا ہے تو پھر ان بابا جی پر جو ہمارے بھی بابا ہیں آپ کے بھی بابا ہیں ان پر کون سا فتوہ لگے گا اس فتوے کا تحیل کرے باغنے جاگے وہ اصل میں چاہ سمجھے رہنے دے نا جی رہنے دے نا جی میں نے کہا تم لوگ اپنے مریدوں کو بے حقو بنا سکتے ہو جنہوں نے پیری مریدی تو کر لی آت میں تو ہاتھ دے دیا لیکن بڑے پیروں کی کتابیں نہیں پڑی بڑے پیروں کی کتابیں نہیں دیکھی انہوں نے کیا لکھا انہوں نے وہی لکھا جو آلہ ذرت لکھ رہے آلہ ذرت نے وہی لکھا جو سید شاہل رسول مہارا روی مطاربی لکھ رہے سید شاہل رسول مہارا روی مطاربی لکھ رہے انہوں نے وہی لکھا جو شاہ بری اللہ مہددی سے دیل بھی لکھ رہے انہوں نے وہی لکھا جو شاہب درہی مہددی سے دیل بھی لکھ رہے انہوں نے وہی نکھا جو ملہ لکھاری سلطان المحدثین لکھ رہے اور انہوں نے وہی نکھا جو ابن حجر مکی جو پورے مکی کے علامہ کے استاد ہے انہوں نے نکھا اور انہوں نے وہی نکھا جو پوری کائنات کے سنی علامہ لکھ رہے یعنی کہ تمہارے بابا جی تمہارے بابا جی جن کے نام پہ تم اپنا استانہ چلا رہے ہو ابھی بغیر کسی شریع ادھر کے ایک قبر بھی منتقل کی بھلا کیوں منتقل کی جی بھلا جی پندرہ سال پہلے انہوں نے ایک وسیعت کی تھی بھلا کہ پندرہ سال پہلے کہا تھی یہ وسیعت یہ علماء بیٹھے مفتی نصیر الدین نصیر صاحب اتنے بڑے آلے میں ان سے پوچھو کہ اگر نصیت اگر وسیعت غیر شریع ہو تو کیا اس پر عمل کرنا لازم ہے ایک دھتورہ مجھے میسج کر کے کہنے لگا کہنے لگا کہ اگر مجھے بزرگوں نے منع نہیں کیا نوتا تو میں آپ کے علمی طور پر بکھیوں دیڑ کے رنگ دیتا میں نے کہا جا تو بزرگوں سے اجازت لے لیں میں تجھے اجازت دیتا ہوں علمی طور پر اگر تُنے بکھیوں دیڑنے ہیں چاہ ٹھیک ہے تُو میڈیا پر آگے بات نہیں کر مجھے اپنے دلائل تُو پرسنل میں بیج دے اکیلے میں بیج دے اگر ہوں گے تو بات کرو گے نہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ جہاں پہلے قبر دی وہاں چندہ اتنا نہیں ہوتا تھا اصلی اندر کی بات یہ اندر کی بات یہ کہ وہ تھوڑا دور تھی ادھر تک مرید پہنچتا نہیں تھا تو وہ بکسہ جو ہے وہ اتنا دادہ بڑا ہوا نہیں ہوتا تھا اس بکسے کو بڑھنے کے لیے سارا کام کیا گیا تو خدارہ اس طرح کے پیروں سے بچو حبِ آلِ بیت بری چیز نہیں ہے حبِ آلِ بیت جنت میں جانے کا سبب ہے آلہ حضرت علیہ السلام پرمیلی شاہد صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تصفیہ کے بلکل آخری زبا پر بلکل آخری زبا پر ایک فصلِ ممیز قائم کی ہے فصلِ ممیز کیا قائم کی ہے بس میرا وقت ختم ہونے حالا ہے میں وہ فصلِ ممیز عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آپ نے فرمایا حضرت علیہ السلام پرمیلی شاہد صاحب رحمہ اللہ نے آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا حبِ آلِ بیت کوئی بری چیز نہیں ہے حبِ آلِ بیت جنت میں جانے کا سبب ہے اگر جنت میں جانا ہے تو آلِ بیت کی محبت دل میں لانی پڑے گی اگر جنت میں جانا ہے تو سیدہ خاتون جنت کی محبت دل میں لانی پڑے گی اگر جنت میں جانا ہے تو مولا لی پاک کی محبت دل میں لانی پڑے گی اگر جنت میں جانا ہے تو امام حسن لجپال سرکار کی محبت دل میں لانی پڑے گی اگر جنت میں جانا ہے تو امام حسن لجپال سرکار کی محبت دل میں لانی پڑے گی اگر جنت میں جانا ہے تو ازواج متحرات کی محبت دل میں لانی پڑے گی یہ بھی آلِ بیت ہے یہ آلِ بیت سے دور نہیں ہے یہ بھی آلِ بیت ہے ایک ٹیوی چینل پہ ایک ذکروتہ مجھے کہنے لگا ایک ذکر ہوتا مجھے کہنے لگا کہنے لگا ہم ازواج متحرات کو آل بیت نہیں مانتے کہتا ہم ازواج متحرات کو آل بیت نہیں مانتے کیوں 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 بولا بس ہم نہیں مانتے میں نے کہا پھر بتا کیا بولا بولا میں نے کہا کہ ہم ازواج متحرات کو آل بیت نہیں مانتے میں نے کہا پھر بول بولا بولتی ہے نیک دفعہ ہم ازواج متحرات کو آل بیت نہیں مانتے میں نے کہا آلِ بیت مانتی بھی نہیں یہ متحرات متحرات تین دفعہ یہ بھی چکا ہے میں نے کہا یہ جو تطہیر ہے یہ کس کو ملی ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُدِبَ عَنْكُمُ الرِّزَا آلِ الْبَيْتِ وَيُتَعَرَكُمْ تَطِحِرَہِ یہ کس کو ملی ہے بل آلِ بیت کو ملی ہے تو میں نے کہا تُو نے تین دفعہ آئے ازواج متحرات کو علی بیت نہیں مانتے بڑے دلائل تھی یہ نہیں مانا میں نے کہا ایک بات سنو ذکرونتا صاحب بلہ کیا میں نے کہا ایک مسئلہ حل کرو کہ آلِ بیت کا مانا کیا بلہ گھر والے میں نے کہا اہلیہ کس کو کہتے گھر والی کو بیوی کو آہلیہ کہتے وہ بھی آلِ بیت ہے اس وجہ سے اس کو آہلیہ کہتے یا اہلیہ کہتے کہا چھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا ایک بات تو بتاو امامِ حسن کی جو آہلیہ ہے وہ ان کی آلِ بیت ہے کہ لے بلہ آئے امامِ حسین کی جو آلیہ ہے وہ ان کی آلِ بیت ہے کہ لے بلہ آئے امامِ زنالعابدین کی جو آلیہ ہے وہ ان کی آلِ بیت ہے کہ لے بلہ آئے امامِ محمد باکر کی جو آلیہ ہے امام جعفر صادق امام موسیٰ قاضی امام علی رضا امام محمد تقیم امام علی رقیم امام حسن حسکری ان کی جو سب کی آلیاں ہیں وہ ان کی آلے بیت ہیں بلا ہاں ہیں میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ ان سب کی آلیاں ان کے آلے بیت ہیں تو نبی کی آلیاں نبی کی آلے بیت نہیں ہیں عجیب بات ہے وہ زکرونٹے کو پھر بھی سمجھ لیا میں نے کہا ایک بات بتاؤ آپ کی جو آلیاں ہیں وہ آپ کی گھر والی ہے یا مولنے والوں کی گھر والی ہے تو ایسے سٹ پتائیں اوپر سے نہیں لے کہ نیچے تک ایسے ہلا میں نے کہا یہ رضا کے نیزے کی بار ہے کہ عادو کے سینے میں غار ہے کسے چارا جوہی کا بار ہے کہ یہ وار غار سے پار ہے ایسے اوپر سے نیچے تک ہلا کہنے لگا آپ کا دماغ ٹھیک ہے مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں حد ادب یہ بیادبی بغیرتی ہے اتنے بڑے بغیرت تو نہیں کہ میرے گھر والی میرے پڑوسی کے گھر والی ہو میرے مولنے کے گھر والی ہو میں نے کہا تجھے غیرت یہاں پر جاگتی ہے تیری غیرت تیرے گھر والی پر جاگتی ہے سنی کی غیرت نبی کے گھر والی پر جاگتی ہے تجھے اپنے گھر والی کو اپنے گھر سے باہر خارج کرنا مناسب نہیں لگتا بے غیرتی تجھے وہاں پر نظر نہیں آتی ہمیں نبی کے گھر والی کو نبی کے گھر سے خارج کرنا مناسب نہیں لگتا اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اگر ازواج متعرات آلِ بیت نہیں ہے تو سیدہ پاک تو آلِ بیت ہو گئی تو سیدہ پاک کی اممہ جان حضرتِ خزیدتِ القبرہ وہ آلِ بیت سے خارج جن سے ساری نسل چلی ہے جن سے سیدوں کی نسل چلی ہے آج بھی نبی پاک کے پسینے کی خوشبو اگر کہیں سے آتی ہے تو وہ سیدہ خزیدتِ القبرہ کے مزارِ اقدس سے آتی ہے ہم نے سب آلِ بیت سے پیار کرنا ہے سب آلِ بیت سے یہ پانچ تن پنچ تن پاک یہ تو آلِ بیت ہیں ہم مانتے ہیں پانچ تن پاک کو پانچ تن پاک مانتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا کہ دیگر جو ازواج متعرات ہیں یا نبی پاک کی خاندان کے دوسرے لوگ ہیں ہم ان سب کو بھی پاک مانتے ہیں ان سب کو بھی آلِ بیت مانتے ہیں وہ سارے نبی پاک ہیں آلِ بیت ہے وہ آلِ بیت سے خارج ہے نہیں یہ آستانہِ آلیہ پیر سواق شریف کا یہ درس یاد رکھنا کہ ایک بات تو بتاؤ تمہارے جو چچے ہیں تمہارے جو مامے ہیں یا جو تمہارے جو دایا ہیں تمہارے کزن جو ہیں وہ کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھتے ہیں گھر کے باہر بیٹھتے ہیں کدھر بیٹھتے ہیں تمہارے چچے کہاں بیٹھتے ہیں چچے سے باہر مل کے آتے ہو بولو تمہارے والی صاحب چچے سے باہر مل کے آتے ہیں اندر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کاردہ بند ہے انہوں اندر بٹھاؤ تو میں نے کہا بے وکوف آدمی تیرا دماغ غراب ہے تمہارے چچے تو تمہارے گھر کے لوگ ہو جائیں اور نبی کا چچا نبی کا گھر کا آدمی نہ ہو عجیب بات ہے حضرت عباس نبی کے گھر کے آدمی نہیں ہے حضرت عمزہ نبی کے گھر کے آدمی نہیں ہے یہ سارے نبی پاک علیہ السلام کے ہرے بیتیں ہم نے ان سب سے محبت کرنی ہے ان میں سے ہم نے کسی کا دامن بھی چھوڑنا نہیں ہے بس آخر میں ایک بات سنو ایک پینترہ جو بدلہ جاتا ہے ابھی دو تی منٹ رہ گئے ایک بڑی عام بات سنو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں لازمی رکھنا کہا کہ جی اصل میں افضلیت کا داروں مدار نصب پر ہے ادھر دیکھو افضلیت کا داروں مدار نصب پر ہے نصب کی وجہ سے افضل ہوتا ہے بندہ تو میں نے کہا بھائی دیکھو بات سنو نصب تو امام حسین امام حسین کا نبی پاک سے لگتا ہے نصب کے اعتبار سے نبی پاک سے زیادہ قریب امام حسین امام حسین ہے مولا لی نہیں ہے تو پھر مولا لی سے افضل حضرت امام حسین امام حسین کو نہ چاہیے حالانکہ تم بھی اس بات پر نہیں مانتے ہو اب ایک بات بتاؤ سیدہ پاک افضل ہے مولا لی افضل ہے یہ لال لیچ سے پوچھو سیدہ پاک افضل ہے مولا لی افضل ہے مولا لی افضل ہے مولا لیچ بھی یہ کہہ لے گا مولا لی افضل ہے تو بھائی جب مولا علی افضل ہے تو نصب تو سیدہ پاک ہے فاطمت بدعاتم منی ایک دطورہ مجھے کہہ لگا فاطمت بدعاتم منی اور میں نے کہا خدا کے بندے ہیں جس کو اتنا نہیں پتا بدعا اور بدعا میں فرق کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم زنی علماء کے ساتھ بات کریں گے جس کو بدعا اور بدعا اور بدعا کا فرق نہیں معلوم وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں فاطمت بدعاتم منی سیدہ پاک نبی پاک کا نصب ہے نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے نبی پاک کی جان ہے نبی پاک کے دل کا ٹکڑا ہے تو سیدہ پاک تو مولا لی افضل ہونا چاہیے لیکن اس بات کو تم بھی نہیں مانتے اس کا مطلب یہ ہوا وہ باوہ جی کہتے تھے نا گلوچ ہو رہے گلوچ ہو رہے بلہ وہ کیا ہے میں نے کہا اگر نصب پر مدار ہو تو حضرت قاسم سب سے افضل ہو نبی پاک کے پہلے سابزادے سب سے بڑے سابزادے حضرت سیدہ زینب سب سے افضل ہو نبی پاک کی سابزادی سب سے بڑی سابزادی ان کو سب سے افضل ہونا چاہیے تو میرے بھائیو حب احل بیت کہ اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا دو باتیں آدھ رکھنا ہے اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا کہ آپ اہل سنت کے عقیدے کو نقصان پہنچاؤ حب احل بیت صحابہ کرام کی حجو کرنے کا تقاضہ نہیں کرتا حب احل بیت حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرنے کا تقاضہ نہیں کرتا محبت کرو جتنی کرنی علی سے ٹھوک کے کرو محبوب ہمارا علی ہے نہیں سمجھا بات محبوب ہمارا علی ہے ہم علی ہی سے پیار کرتے لیکن افضل ہم صدیق اکبر کو جانتے وہ ہماری محبت ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے وآخر دا ہوایا الحمدللہ رب العالمين